صلی اللہ محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد حسن اللہ و نعم الوکیر نعم المعلا و نعم النصیر لا حول ولا قوة اللہ بللہ فالعی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لاقبتو للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیت ذنوبنا سمہ السلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابلقاو سم محمد اللہ و حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وآلہ الطیبین الطاحرین الغر المیومین المعصومین اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہِ اجراً اللہ المغدت فی القرباس صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد حوان کو مسخر کرنے والا بادلوں کو اپنی فرما روائی کے زیر نگین رکھنے والا قادرِ مطلق اپنے کلامیں بے مثلوں بے مثال نہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو میں تم سے کوئی عجرِ رسالت نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میری اہلِ بیت سے محبت کروں ایک بلند ترین سلمات پہنے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد قرآن و مجید کی مشہور و معروف آیت ہے خصوصا شیعہ نے حیدر قرار کو حفظ ہے یہ آیت اللہم صلی علیہ محمد اور مختلف انداز میں پڑھنے والے اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ چیزیں وہی ہوتی ہیں تفسیر وہی ہوتی ہے تعویل وہی ہوتی ہے بیان وہی ہوتا ہے لیکن ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے میں ویسے تو محرم میں ایک ہی آیت پہ دس دن بارہ دن پڑھتا ہوں لیکن آج یہ کیونکہ دو محرم ہے میری عادت ہے طریقہ ہے کہ محرم کی ابتداء ایام عذا کا پہلا پرسہ جو ہے میں سیدہ کائنات دفتر رسول کی بارگاہ میں دیا کرتا ہوں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کیونکہ اس سب پہ ماتم کی وارث سیدہ کائنات ہیں حق بنتا ہے کہ جب سب پہ ماتم بچھے رس میں دنیا ہے کہ تازیت کے لیے جانے والے وہ رسہ کو تازیت کرتے ہیں ویسے تو تمام معصومین وارث ہیں اختصاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ لہٰذا خوشش کروں گا فضائر مسائب حکم کے مطابق بھی چند جملے مسائب کے پڑھوں گا لیکن زیادہ تار میرے قبضی جو ہیں وہ سیدہ کے پارے میں ہیں ایک بلنگترین صلاحات اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ حکم دے رہا ہے رسول کو کہ اے رسول کہہ دو میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں مانتا کہنے والا اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے مالک ہے اور جس کو حکم دے رہا ہے وہ اس کا فستادہ رسول ہے خاتم النبیجین ہے افضل الانبیاء ہے رحمت اللہ العالمین ہے اور جو حکم دے رہا ہے انسان اکثر سوچتا ہے کہ یہ حکم خالق کائنات نے رسول کو کیوں دیا ہے آیا اللہ بھی آل محمد سے اسی طرح محبت رکھتا ہے جس طرح ہمیں حکم دے رہا ہے ظاہرہ کہ تقاضہ محبت ہے خالق کسی اور انداز میں بھی اس حکم کو نافذ کر سکتا تھا لیکن خاتم النبیجین کے ذریعے اپنی امت کو اور پھر جو مانگا جا رہا ہے وہ فطرت انسان کیونکہ انسان چاہتا ہے گھاٹے کا سودا نہیں کرتا نقصان والا کام نہیں کرتا حل من مزید اگر اس کے پاس جیداد ہے اس کے پاس پراپلٹی ہے پیسہ ہے تو اسے کم دیکھ نہیں سکتا بلکہ مزید اسے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن خالق کائنات نے جو رسول کے ذریعے طلب کیا ہے وہ مال نہیں ہے دولت نہیں ہے جان نہیں ہے قربانی نہیں ہے اس کا تعلق صرف قلب انسانی سے ہے اللہ چاہتا تو دولت مانگ سکتا تھا اللہ چاہتا انسان سے مشکت والی چیز بھی مانگ سکتا تھا قربانی بھی مانگ سکتا تھا لیکن خالق کائنات کیونکہ کریم ہے جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے وہ مانگا ہے جو ہر ایک دے سکتا ہے اب یہاں پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ جو کچھ رسول سے منگوایا جا رہا ہے وہ خود بھی تو کہتا تھا نماز بھیجی ہے تو اپنی مرضی سے بھیجی ہے روزہ واجب قرار دیا ہے تو اپنی مرضی سے دیا ہے عبادت اپنی مرضی سے ریاضت اپنی مرضی سے انسانیت کا سوال اپنی مرضی سے جتنے احکامات ہیں خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے مانگتا رہا لیکن اس تقاضے میں رسول کو کیوں وسیلہ بنایا ہے کہ رسول کے ذریعے مانگا جا رہا ہے کہ رسول تو ان سے کہے اور پھر وہ آجر رسالت ہے کیا جو مانگ رہا ہے رسول کہ میں کوئی آجر رسالت تم سے نہیں مانگتا رسول نے کیا کیا ہے اس پہ بہت سی بحثیں ہوتی ہیں ہر بندہ اپنے نظریے اپنی رائے کے مطابق میں تفسیر بیر رائے کا قائل نہیں ہوں جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ ہی آپ تک پہنچانا ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں نماز دنیا کو پڑھ کے دکھائی تبلیغ کی آجر نہیں مانگا اسی چیز کا آجر ماننا چاہیے تھا پتھر کھائے تمام آکامات سختیوں کے باوجود رسول نے دنیا تک پہنچائے اس کا آجر مانگنا چاہیے تھا کسی چیز کا آجر نہیں مانگا محبت کا تقاضی اس بات کی دلیل ہے یہ تمام چیزوں پر آگئی ہے جو مانگا جا رہا ہے اس کی اہمیت ہر ایک یعنی تمام آکامات کا تعلق خالق کائنات سے ہے لیکن اس چیز کا تعلق رسول اور خاندان رسالت سے ہے اور کس طرح محمد آل محمد علیہ السلام نے خالق کائنات کی اتعاد کی ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات اسی کو کائنات کا عجر کہہ رہا ہے آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زحمتوں کا یہ عجر ہے جو مانگا جا رہا ہے اور کوئی چیز نہیں مانگی جا رہے نہیں کہا کہ نماز پڑھو نہیں کہا کہ روزہ جتنے آکامات رسول نے بتائے ہیں کسی کا نہیں کہا پھر لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے کہ سجدے عبادت کا معنی ہے رکو سجود عبادت کا معنی ہے کہ روزے رکھنے یہ تمام چیزیں عبادت ہیں لیکن یہ انسانیت کا تقاضی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور فقط انسان نہیں بلکہ ان پوری مخلوق میں اس خالق کائنات نے ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات قرار دیا لہٰذا یہ حق تھا ہمارا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ نہ بھی کہے تب بھی ہم اطاعت کرنا کیوں اس لیے کہ ہماری نعمتیں دی ہیں اس نے آنکھ جیسی نعمت بازو جیسی نعمت ٹانگوں جیسی نعمت انسان اس سواری کا محتاج ہو جاتا ہے اس نے ایسی سواری اطا کی ہے کہ ہر کچھ ہو سکتا ہے اگر انسان افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو کو کہیں پہ دھوکہ نہیں دیتی دنیا کی بنائی ہوئی سواری دھوکہ دے جاتی ہے لیکن اس کی بنائی ادا کرنا کیونکہ اس نے ہمیں انسان بنایا بندہ بنایا اشرف المخلوقات بنایا لہذا ہم وہ کریں یہاں پہ آجر رسالت کا سوال ہے کتنی آل محمد علیہ صلی اللہ وآلہ نے اللہ کی اطاعت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ رسول اپنی امت سے اس کا آجر مان اہمیت محبت اہل بیت کی اتنی زیادہ تھی کہ تمام عبادتوں پر حاوی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ اطاعت کی وہ منزل حاصل کی کہ جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا بحثیں ہوتی ہیں کہ علی کس شخصیت کا نام ہے ذات علی پہ تفسر ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ علی علیہ صلی اللہ وآلہ یا محمد وآل محمد کے بارے میں یہ نہ سوچا کرو کہ یہ آئے کیسے کس طرح سے آئے کیوں آئے بلکہ یہ سوچا کرو جس نے بھیجا ہے وہ کتنا باکمال ہے اور آنے والے کتنا باکمال محفل پیغمبر لگی ہوئی ہے امیر کائنات داخل ہوئے صاحب مشعل ہدایت پارسی کی کتاب ہے اس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ علی 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 ایک ایک شخصیت کی اہمیت ہے اس نے اللہ کو جتنی اہمیت دیا اللہ نے بھی اس سے زیادہ اس کا حق ادا کیا ہے تشریف فرمائے اور کتابوں کے حوالے بھی ہیں اسی روایت کے جو میں پڑھ رہا ہوں تشریف فرمائے پتھر لو اور جاؤ اس پتھر تراش کے پاس اور جا کر کہو کہ اس پہ ایک قلمہ لکھ دے معرخین اس پہ بحث کرتے ہیں کہ علی نے پوچھا ہوگا پیغمبر نے بتایا ہوگا میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ قلمہ لکھوانے کے لئے پتھر تراش کے پاس امیر کائنات تشریف لے گئے پتھر اسے دیا پتھر دینے کے بعد کہا کہ اس پر یہ کلمہ لکھ دے جو پیغمبر کو پسند ہے وہ تو عام انسان تھا اس نے سوال کیا یا علی اس پر پسند ہے پیغمبر کو کیا لکھ ہوں کہا کہ اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ پتھر دیا اور پھر رکھ کر مولا کائنات نے فورا ایک جملہ کہا کہ یہ پیغمبر کو پسند ہے لا الہ الا اللہ اس پہ وہ نقش کر دے اور جو کچھ مجھے پسند ہے وہ بھی کلمہ لکھ دے کہ آپ کو کیا پسند ہے کہا محمد الرسول اللہ پتھر دے کے واپس آئے جس دن لینا تھا جا کر لے آئے لے آنے کے بعد امیر کائنات نے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے میں سب کہا کرتا ہوں کہ شاید ضرورت ہی نہیں ہوگی دیکھنے کی لہذا وہ لے کے رسول کی خدمت میں آنے کے بعد پتھر پیش کیا سرور کائنات نے پتھر کو دیکھا کلمہ کہا کہ یا علی میں نے تو ایک کلمہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اسے اسی کلمہ کا کہا تھا جو کچھ محمد کو پسند ہے وہ لکھ دے لا الہ اللہ اور جو مجھے پسند ہے وہ بھی لکھ دے محمد رسول اللہ کہ یہ تو اور کلمہ بھی لکھا ہوا ہے اتنی بات ہو رہی تھی ابھی جواب امیر کائنات نے دیا نہیں تھا جبرائیل آسمان سے زمین پہ آیا بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے خالق کائنات نے تیرے پاس بھلایا بھیجا ہے اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے تجھے پسند تھا لا الہ اللہ علی نے وہ لکھوا دیا علی کو پسند تھا محمد رسول اللہ اس نے وہ لکھوا دیا اور مجھ اللہ کو پسند ہے علی ولی اللہ اللہ ہے یا یعنی اللہ ان زوات مقدسہ سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ تقاضی محبت ہے نا کیوں اس لیے کہ جتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے کائنات میں کسی نے نہیں دی لہذا ان قربانیوں کا نتیجہ یا اثر یہی ہونا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنی محبت رکھے جتنی یہ ان سے محبت رکھتے ہیں سیدہ کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیجئے یہ امیر المومنین علی 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 کے بارے میں میں کہا سیدہ کائنات کی عظمت کیا ہے کتنی عظمتوں کی مالک ہے بی بی کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا ہے سیدہ کائنات کی اور بی بی کے بہت سارے علقاب ہیں میں ایک لقب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بی بی کا لقب ہے صدیقہ صدیقہ کسے کہتے ہیں کہ جو فل واقعہ میں واقعہ موجود نہ ہو اور بی بی کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے مشہور معروف واقعہ اس کی تشریح کی طرف نہیں جاؤں گا صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں عید کے عیام تھے سیدہ کائنات کے پاس شہزاد آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں لوگ پڑھتے ہیں پڑھنے والے میں کہا کرتا ہوں جو نہ کہا کرو کہ شہزاد نے یہ کہا لوگوں کے صبح بھرکیل لباس ہوں گے ہمارے لباس کہاں ہیں معصوم غیر معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا شہزاد نے یہ جملے نہیں کہتا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہے بے ساکتہ سیدہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بیٹو تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں بزار سے کپڑا خریدا ہو خریدنے کے بعد درزی کے پاس بھیجا ہو نہ خریدا ہے نہ بھیجا ہے کیونکہ اس سیدہ نے بیٹوں کی زبان سے یہ جملہ سنا فیل بدی بی بی فرماتی ہیں کہ درزی کے پاس مشیعت الہی بدل گئی ہے وہ کہ جس کے سامنے کسی کی مشیعت نہیں بدلتی ایک مرتبہ جبرائیل کو بلایا جبرائیل جی رب جلیل جا جنت میں دو ایک جیسے لباس جنت سے لے اور خوشبو ہائے جنت سے انہیں موت ترکا تیار ہو گئے دو جوڑے چلنے کا جبرائیل نے ارادہ کیا بارکہ ربوبیت سے آواز جبرائیل ٹھہر جا رکا رکنے کے بعد کہا جی حکم فرمائے خالق کائنات کہا 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 جا رہا ہے کہا جس جگہ کا حکم دیا ہے کہا جانتے ہو کیسے جانا ہے کہا جی اب پہلی دفعہ تو نہیں جا رہا ہوں پہلے بھی مدسر کی تفسیر لے جاتا تھا مزمل کی تفسیر لے رب العالمین کیسے جانا ہے کہا کہ جاؤ اور دروازے پر جا کر دق الباب کرو اگر اندر سے آواز ہے من علال عباب کون ہے دروازے پر تو مت کہنا کہ جبرائیل آیا ہوں آج جبرائیل بن کر نہیں جانا جنت سے چیزیں لے جانے والا نہیں بن کے جانا میری وحی لے کر جانے والا بن کے نہیں جانا کہ پالنے والے کیسے جاؤں کہ جب پوچھا جائے تو کہنا آنا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں کیونکہ صدیقہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا لہٰذا خالق کائنات میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک اللہ کا نبی ہے حضرت آدم اللہ نے اسے جنت بھیجا یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے ایک سلوات پڑھ دیں حکم ہا کہ آدم چلے جاؤ جنت جنت میں جانے کے لئے شرط لگائی کہ جنت جاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ پلان درخت کے قریب نہ جانا آدم علیہ سلام وہاں سے جنت آگئے دونوں آگئے آئے اور آکر وہاں رہنے لگے لیکن کسی کہنے پر میں نہیں کہتا کہ ترک اولہ ہوا اس درخت کے پاس چلے گئے وہ وہاں سے دانہ کھالی ہے جس سے اللہ نے روکا تھا لیکن گناہ نہیں ہے جو نبی نے کیا ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے گناہ نے کیا کھایا تو تمہاری مقوبت ختم ہو جائے گی نہیں یا گناہ گار ہو جاؤ گے کہا کہ نہ جانا اگر جاؤ گے اور دانہ کھالوگے تو پھر جنت چھوڑنا پڑے گی جنہ چھوڑنے کا آگر آگیا جب آگر آگیا تاریخیں کہتے ہیں صاحبہ تاریخ تبری لکھتے ہیں اہل سنت کے عالم دین جب حکم ہوا تو پیغمبر نبی یہ بات سن کر جنت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا چلنے لگے ایک مرتبہ جبرائی کو حکم جبرائی یا آدم کے پاس اسے کہا لباس جنت اتار پالنے والے کیسے جاؤں لباس جنت جو اتار تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت درخت وں در نکلے میں کہوں گا کہ اللہ کا نبی ہے معصوم ہے تر کے اولا ہوا ہے جنت کے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں کتنا فرق ہے نبی اور امام میں نبی سے کپڑے جنت کے اتروائے جا رہے ہیں شہزادوں کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے جا رہے ہیں دوستو اور عزیزو یہ مقام عظمت ہے امیر کائنات کا سیدہ کائنات کتنی عظمتوں کی مالک ہے یہاں ایک جملہ کہوں گا میں کل سے جو گفتگو شروع کروں گا میری تقریر کے تین حصے ہوں گے ایک فرمان ایک شان ایک ارمان تین حصوں پر مشتمل ہوگی کوشش کروں گا کہ وہ حق ادا کروں جو میرے امام سر پر رکھنے کا حق ہے مجالس کا مانا بھی تو یہی ہے نا ذکر آل محمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کچھ بتایا جائے جو محمد و آل محمد نے ہم تک بھیجا ہے ایک بلند ترین صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد یہ میرے لئے اتنی ڈھیلی صلوات پڑھتے ہیں یہ عادت ہے آپ کی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد زاکر کہتے ہیں کہ ایسا بلند علی کا نام لیا کرو کہ آواز جن نجب تک جائے نعرہ حید علی 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 کرنا بھی عبادت ہے یہ تو تہمتے ہیں جو علماء پر ایسی کوئی بات نہیں علی کو جتنا ہم مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا ہے علی عظمت کا مالک رفعت بلندیوں کا مالک ہے جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کل زندگی بی بی کی اٹھارہ سال ہے نو سال بی بی نے باپ کے گھر میں گزارے نو سال زندگی کے علی کے گھر میں گزارے کل اٹھارہ سال کچھ مہینے بنتے ہیں بی بی اس دنیا میں رہی ہیں پہلے باپ کے گھر میں رہی ہے تو تاب فرمان نبوت تھی جب علی کے گھر میں آئی ہے اس دن سے لے کر آخری دن تک تاب امیر کائنات تھی شہزادی کونان ہے کنیز الہی ہے اتنی فضیلتوں کی مالک لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا کیا مقام ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں علماء نے محنت کر کے یہ کہاں تک ثابت کیا ہے کہ بی بی فقیہ تھی کیوں اس لیے کہ رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بزعہ تو منی فاطمہ میرے رسالت کا ٹکڑا ہے جس طرح رسول رسول تھے اس بی بی کی ساتھ رہنا اور بی بی نے جو کام انجام دیئے وہ اس کے بغیر ناممکن تھا رسالت پروان چڑھ دی جس طرح جناب ختیجت القبرہ کی دولت نے رسول کی رسالت کو بلند کرنے کے لئے کام کیا اسی طرح سیدہ کائنات نے باپ کا حصہ بن کر دنیا کے سامنے تین جلدوں میں فق الزہرہ کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے جس میں لکھ کہ بی بی بہت بڑی فقیہ تھی فقی احکامات جو ہے وہ بیان کرتی تھیں نو سال امیر کائنات کے گھر میں رہی ہیں نو سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی مشیعت رسول کی رسالت اور امیر کائنات کی تابیت میں نہ ہو کوئی ایسا کام نہیں کیا ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت ماب تشریف لے آئے سیدہ کے دروازے پر گھر میں داخل ہوئے سیدہ تشریف اور ماں ہیں کہا کہ بیٹا میرے ساتھ میرے گھر چل ایک مرتبہ بابے کی چیرے کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا کہ بابا اگر باب بن کر حکم دے رہے ہو تو پھر انتظار کرو آئیں گے ان سے اجازت لوں گی پھر آپ کے ساتھ جاؤں گی اور اگر حکم رسالت ہے تو اطاعت کرنے کے لئے تیار ہوں اتنی بڑی فقیہ تھی بی بی امیر کائنات آئے یہ تاریخ میں یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ رسول لے جاتے اور ایلی محسوس کرتے کہ کیوں لے گئے نہیں بی 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 جانتی تھی کہ ازن فاوہ ہے لہذا جا سکتی ہوں لیکن علی کا انتظار کیا اور شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی پر لاغو کر کے دنیا تک پہنچایا ہے یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کی ہے بی بی نے اپنے اوپر خود لاغو کر کر عورت کا مقام کیا ہے محفل نبوی میں جناب رسالت امام نے سوال کیا جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے کہ بتاؤ کہ عفت عورت کی کس میں پوشیدہ ہے جناب سلمان نے صرف جواب دیا جب جواب دیا تو رسالت امام فرماتے ہیں سلمان یہ جواب تیرا ہے یا کسی سے پوچھ کے آئے ہو کہ سید الرسول آپ جانتے تو کہ میں سیدہ کے دروازے پہ جھکا ہوں لہٰذا بی بی سے پوچھ کے آیا پیغمبر فرماتے ہیں میں بھی سمجھ گیا تھا یہ جواب تیرا نہیں ہے یہ زہرہ کا جواب ہے وقت میرا خیال میں زیادہ ہو گیا ہے میں باتیں زیادہ کر گیا ہوں تھوڑی سی اور باتیں کر کے میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کل سے مستقل موضوع کے مطابق میں آپ کے سامنے گزار شاہ پیش کروں گا ایک بلند ترین صلوات پہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ویسے ایک بات بتاؤں میں لاہور میں قبرستان میں بھی پڑھنے کا عادی ہوں اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد قبلہ شاہ صاحب جانتے ہوں گے کہ نومنٹ پورا قبرستان ہے وہاں ہر مجلس ہوتی ہے میں قسرت سے وہاں پہ پڑھتا ہوں لہذا مجھے یہ فرق نہیں کرتا کہ آپ بولیں یا نہ بولیں مجھے مجھے اگر بولیں گے تو اپنی عبادت کریں گے اور اگر نہیں بولیں گے تو میں تو عبادت کر رہی رہا ہوں کیونکہ علماء فرماتے ہیں بولنا بھی عبادت ہے اور اگر میں کہوں گا تو یوں کہوں گا کہ یہ ایک مرتبہ یا علی کہنا معصوم کا فرمان معصوم کا میرا نہیں ہے میں تو نقل قول کر رہا ہوں ایک مرتبہ یا علی کہنا ختم قرآن کے براغ نارا حیدری نارا حیدری ناری شیعان حیدر اقرار کے لئے خالق کائنات نے کتنی نعمتیں دی ہیں تصویح پڑھتے رہو سواب ملتا رہے درود پڑھتے رہو جنت واجب ہو جائے گی دشمنان آل محمد میں روایات میں پڑھا ہے کہ ان پر لانت کرتے ہو سر عام نے اپنی ذات تک اگر لانت کرتے ہو تو اس کا بھی عجر و سوا دشمن اعلی بیت بلانت میش مار لہذا وہی حرص کر رہا ہوں کہ آیا سوال سوال کا جواب مجھ سے بھی بہت مشکل ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیا جواب دوں گا محمد وعال محمد علیہ السلام کو اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف حصول جنت لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے لئے میں کہا کرتا ہوں ہم شیعہ جنت کی لالچ میں نہیں یہ سب کچھ کرتے اس لئے کہ جنت تو حسنین کی جادی وہاں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے چاہے دنیا جتنا چینکلے چلارے جنت ہماری ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں یہاں سے جنت تک پہنچنے کا راستہ ساو کرو کہ وہاں تک پہنچ جاؤ اس کے بعد ہم جانے اور خالق کائنات جانے دوستو اور عزیزو یہ عمال یہ دنیا ساری ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ عمد و علی محمد ختم ہوگئے میری گفتبو آج دو محرم ہے سیدہ کے لال کا ماتم کرنے آئے ہو اس سب کے ماتم پر بیٹھ کر ظہر ہوگئے میں نے ایک فرمان پڑھائے محمد جعفر صادق علی صلی محمد محمد میرے حقا فرماتے ہیں غم حسین میں اگر آنکھوں سے آسو نکل کر رخصار تک پہنچ جائیں اور وہ رخصار سے ٹکرا کر اگر جہنم پر جا کر گریں جہنم کی آگ اس ایک آسو کے قطرے سے ایسے بجھے گی جیسے اس کا نام و نشان ہی نہ ہو کتنی عظمت ہے اس مظلوم کربلا کے گم کا بہت بڑی گمغین داستان ہے اس خاندان رسالت کی صاحب کتاب فارسی کی کتاب ہے میں اس سے سیدہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جذب الخلوب صاحب جذب الخلوب نے لکھا ہے روایت لکھی ہے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی چادر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مدینے میں بکنے کے لئے آئی اللہ وقت وقت کئی دفعہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب سلمان سیدہ کائنات کے دروازے پر بیٹھے تھے ایک سائل آیا اس سائل نے سوال کیا اس کا سوال سیدہ کے کانوں تک پہنچا گھر میں دیکھا کوئی چیز نہیں تھی جناب سلمان کو بلائیا کہا چچا سلمان یہ میری چادر لو اسے جا کر بازار میں فروفت کر دو اور جو قیمت ملے اس سائل کو دے دو میں پند لوں گا آپ سن میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سن آسان ہے اس درد اور دکھ کی کہانی کا اگر پوچھنا ہے تو سیدہ سے پوچھ وہ سیدہ کائنات جس نے ایک لمحے کے لیے اللہ کی اطاق سے سامو انحراب نہیں کیا جناب سلمان نے روایت ایک گھر سے دروازہ کھلا ایک یہودی گھر سے برامت ہوا اس کی نگاہ سلمان کے کندے پر پڑی دیکھا چادر چادر سلمان کے قریب آیا اور آکے کہا کہ سلمان یہ چادر بیچنے کے لیے لائے ہو کہا کہ ہاں کہا کہ میں خرید نہ چاہتا ہوں سلمان کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو اور یہ چادر خرید لو کہ اتنے ہی پیسے دوں گا جتنے تو مانگ رہا لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرا ویٹ کر انتظار کر میرے گھر میں توران کے پرانے نسخے رکھے ہوئے ہیں میں وہ نسخے لے آتا ہوں میں دیکھ نہ چاہتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے سنا ہے کہ آخری نبی خاتم اور نبی جین کی بیٹی کی چادر بازار پکنے کے لیے آئے گی گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد نسخے لے کر آیا یعنی اب سلمان کہتے ہیں کبھی چادر کو دیکھتا تھا کبھی ہوں کتاب کے نسخوں کو دیکھتا تھا سوال کیا کہ میں نے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں آئے گی نا اور جو شخص اسے خرید کرے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا شہنشاہ اور غنی ہوگا اور خالق اس پر جنت واجب کرے گا کہا کہ اگر خریدنا ہے تو خریدو کہا کہ میں خریدنا بھی چاہتا ہوں پیسے بھی اتنے دوں گا جتنا تو کہہ رہا ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہا کہا کہ یہاں نہ پیسے دوں گا نہ میں چادر یہاں پہ لوں گا میرے ساتھ مسجد رسول میں چل گئے مسجد نبوی چل وہاں پہ پیسے بھی دوں گا چادر بھی لوں گا وہ شخص وہاں پہ آیا یہودی نے روایت کر کے رسول کو ماننے والوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ اگر جو چادر لے اس کی یہ عزت و عظمت ہے لیکن کسی نے توجہ نہیں دی کسی نے اہمیت نہیں دی اس شخص نے پیسے دیے اور کہا کہ یہ چادر میں خریدتا ہوں خریدنے کے بعد سلمان نے کہا کہ اب چادر تو لے کہا سلمان مجھے یہ بتا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول کا قلمہ پڑھوں اس نے اسی بات پر رسول کا قلمہ پڑھا توحید کا قلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا جب سلمان نے کہا کہ اب مسلمان ہو گیا تو لے لے کہا کہ جب میں یہودی تھا سلمان میں نے اس وقت تو یہ چادر نہیں خریدی اب مسلمان ہو کر میں کیسے یہ چادر خرید کروں میں کہتا ہوں زمانہ بدلا لوگ بدل گئے وہ وقت آیت عزیزو کہ جب امیر مختار کی حکومت آئی تاریخ میں کہتے ہیں جناب مختار کی حکومت میں یہ اخصر تاریخ جو ہے جناب مختار کی مرتب کرتا ہے قاتلان حسین کو بلاتے تھے ان سے سوال کرتے تھے کہ تم نے کیا جرم کیا ان کی زبانی سن کر اسے تحریر کرواتے تھے ایک قاتل کو بلائیا گیا ایک شخص کو مختار کے سامنے پیش کیا کہا کہ یہ مجرم ہے جناب مختار نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اس شخص سے کہا میرے مختار میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہا کہ پھر جب اس نے جرم نہیں کیا تو اس کو کیوں لے آئے ہو لانے والے نے کہا کہ اس کا جرم میں بتاؤں اگر تم چاہو تو کہا نہیں جرم یہ خود بتائے گا نیام سے تلوار نکالی اور کہا جرم بتا نہیں تو تجھے یہیں قتل کروں گا اس تلوار سے یہ لفظ سننا تھے اس نے کہا کہ پوچھا مختار نے کہا تو نے کسی کو تیر مارا کہا نہیں مختار میں نے نہیں مارا تلوار چلائی کہا کہ نہیں چلائی کسی پر ظلم کیا کہا کہ نہیں کیا تو پھر تو نے کیا کیا رونے والو اگر رو سبو تو یہ جرونے کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں جب مختار نے یہ ساری باتیں پوچھ لی نا اب سوال کیا کہ جب تو نے کچھ نہیں کیا تو پھر کون سا جرم کیا کہا کہ مجھ سے صرف ایک جرم سرزت ہوا کہ میں زینب کی چادر کو ہاتھ لگایا یہ امیر مفتار کا سننا تھا رونے والو ممبر سے نیچے گیرہ بے ہوش ہو گیا اور کہ ظالم تُو نے زہرہ کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ لگایا وہ چادر وہ چادر کہ جو سیدہ کائنات کی وراست تھی تُو نے اس کو ہاتھ لگایا رونے والو آج آئے ہو میں امیر مسلم کے لئے مسلم بن عقیل کے لئے صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کوفہ ہے اور کوفہ کے دربار میں جب لایا گیا نا امیر مختار کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا دو خیصے حاکم نے اسے کہا سوال کیا ایک سپاہی نے کہ تُو نے امیر کو سلام نہیں کیا جناب مسلم کہتے میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں کہوں گا کہ اے مسلم تُو نے ایک دربار میں امیر حسین کو کہہ کہ تُو ساری زندگی کے لئے خود امیر ہو گیا حسین غریب ہو گیا عجر و خمحل اللہ بس ایک جملا کہنا چاہتا ہوں جب یہ کہا اس نے جواب دیا میرا اس کے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے کہا دار علم مارا کی چھت پر لے جاؤ اور جا کر مسلم کو قتل کر دو جلاد لے کر چلے دار علم مارا کی چھت پر سر جھکایا ہوا ہے ایک منزل پر حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں ان خیموں میں جناب مسلم کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں حسین کے پاس آئی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں مامو کل عید کا دن نہ ہمیں باپ سے ملا دے میرے آقا فرماتے ہے میں دکھانے کے لئے تیار ہوں تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گئی ماں کے پاس ماں کو بلا کے لے آئیں کہ ہمیں بابا ملائیں بی بی نے جب آ کر اسرار کیا ایک مرتبہ حسین فرماتے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ اب جو بی بی نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا کہا دار علمارہ ہے کوفے کا اور مسلم نے سر دھکایا ہوا ہے جلاد تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں کہا کہ نہ مجھے رولا نہ خود رو ایک مرتبہ جلاد نے تلوار سے سر کو قطع کیا اب باس کی آواز آئی مولا مجھے کوفہ پہنچا دیل میں امامت سے کہا کہ عباس کیا جا کر کرو گے مولا میں مسلم کو بچا تو نہیں سکوں گا لیکن کم از کم گرتی ہوئی لاش کو اپنے ہاتھوں پالوں گا یہ کہنا تھا کہا کہ عباس میری دو انگلیوں کے درمی آم دیکھ اب جو اب الفضل عباس نے دیکھا زار و قطع روئے اور دار و لمارا کی چھت ہے نیچے ایک گلی ہے اس گلی میں ایک سیاہ پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے جو آواز دے رہی ہے میرے مسلم آ میں جنت البکی چھوڑ کر آئی ہوں اب جا بلاش جناب مسلم زمین پر گری اب رسی سے باندھی گئی میں یہ ہی کہوں گا کہ کبھی اس بازار میں گھسیٹی گئی اور بی بی کہتی رہی کہ اے ظالم میرا شہید ہے اس پہلا مات ہمیں حسین مات موسیقی